جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نہ لے پاکے حضور تو پھر تو کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی سب پہنچ جاتے ہیں پہلے دن زیاد کے یہاں پہنچے مگر مام لا کے بڑھاتا ہوں دمشق جب پہنچتے ہیں وہاں پر حاکم یزید تھا وہاں پر سجا دیا گیا بڑے بڑے دھول رکھ دیے گئے ہر میں دین دین برطن دھول کے پہنچا دیے گئے اور اعلان کر دیا یزید نے اے لوگو آج تمہارے لیے شراب ہے پیلو آدمیوں نے شراب پی شوہر نے پی اسے بتا نہیں میری ماں کونسی ہے میری بہن کونسی میری بی بی کونسی میرا اشارہ سمجھ رہے ہوگے اور اگر لڑکی نے پی اسے بتا نہیں میرا بھائی کون ہے میرا شوہر کون ہے ایک دوسرے کے ساتھ انڈا کرتی کی جا رہی تھی میرا اشارہ سمجھ رہے ہوگے اللہ نہ سنو اب میں جو بتانے لگا ہوں حضرت امام حسین پاک کے سر پاک کو لے کر کے اللہ میں چلال الدین فقی ملت لکھتے ہیں مدینہ کو روانہ کر دیا تھا جب مدینہ سر پاک روانہ ہوا زرا یہاں کا منظر تھوڑا سا دیکھو جیسے یہ سیدہ زینب مدینہ میں پہنچی ادھر سے مدینہ کی اور پہ نکلی تو وہ اپنے گھر نہیں گئی سیدہ زینب اپنے گھر نہیں گئی سیدھی نانا کے روزے پہ گئی وہ بھی نانا کے روزے پہ کس حال میں گئی اگر تم عربی پڑھ لو تو تمہیں پتہ چلے گھٹنوں کے پل سرکھی ہوئی جس کا ذکر قرآن میں جن کی پاکی کا ذکر قرآن میں ہے اینما یرید اللہ لیو ذہبان کو قرآن سا حلل بھئی آدم شہزادی گھٹنوں کے بل سرکھی ہوئی اپنے نانا کے روزے پہ پہ پہنچی اور قبر شریف سے چپٹ کے دونے لگی دہنے لگی نانا نانا آگئے کربلا سے ہم آگئے آگ نمازے کا سر بھی لے کے آگئے ہمارے بچے واہ پر پیار و منظر کیا منظر تھا بیان کرنے پر آنسوں نکلتے ہیں مگر یہی تو ہماری تماری عقیدت وہ ذرا سنو آگے کا منظر بیان کرتا ہوں بعض لوگوں نے لکھا ہے عرب کے علماء نے لکھا ہے حسین پاک کا سر پاک مشہد گیا تھا وہاں پر ابھی مزار بھی ہے بعض لوگوں نے لکھا ہے حسین پاک کا سر پاک اسی نیزے میں جس میں تھا وہ ایک کمرے میں رکھ دیا تھا کچھ دنوں کے بعد مومنوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا لیکن اللہ مجلال الدین فقی ملت لکھتے ہیں مدینہ شریف جنت البقل میں دہلے پہلوں میں حضرت امام حسن کا حضرت امام حسن ہے اور بائے پہلوں میں حضرت امام حسین کا سر پاک ہے اب جو بتانا چاہ رہا ہوں او لوگوں سنو ذرا یزیدیوں کے کارنا میں تمہیں تھوڑے بتا دوں اگر اجازت ہو کیونکہ لوگ یہی تک بولتے ہیں لیکن میں تھوڑا آگے بولنا چاہتا ہوں بولو اجازت ہے یا ختم کر دوں اب ذرا سنو ایک سٹھ ہجری نکل جاتی ہے امام حسین پاک شہید ہو جاتے ہیں اب یہ ظالم یزیدی جتنے تھے بے لگان ہو جاتے ہیں انہوں نے ہی تھی خونٹا کر دی تھی ہے یہ 62 اور 63 ہجری کی باتیں بتا رہا ہوں انہیں ظالموں نے کیا کیا تھا اب یزیدی جب حکومت آ جاتی ہے اس نے کیا کیا تھا اس کی حکومت میں بھائی بہن کے ساتھ شادی کر رہا تھا بابا بیٹی کے ساتھ شادی کر رہا تھا شرابان ہو گئی تھی ایک بے ایک بے ایک عورت کے ساتھ کئی کئی بھائی آپس میں ملا کرتے تھے میرا انشانہ سمجھ رہے ہو میری بہنیں بیٹھی ہیں لیکن بات ایسی ہے مجھے بتانی پڑے گی ایک یزیدی کے ذرہ حالات دیکھو اللہ اللہ وہ یزیدی کے ذرہ کار میں دیکھو اس نے ساتھ عورتوں کو اپنے پیسوں کے پلبوتیں خرید لیا تھا ایک رات کے لیے اس نے متعین کر لیا تھا بڑی سی بیٹھک تھی اس بڑی سی بیٹھک میں اس نے ساتھ عورتوں کے کپڑے اتروا دیئے اپنے بھی کپڑے اتار لیتا ہے ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے شراب کا مٹکا وہاں پہ رکھا ہوا ہے شراب پی جا رہی ہے ان عورتوں کے جسم پہ شراب لوٹ کر کے یہ اپنی زبان سے چارک رہا تھا ایک عورت نے دیکھا اس یزیدی کی توجہ اس عورت کی طرف کم تھی تو اس نے کیا کیا ننگی تھی بلکل برہنہ ساری کی ساری عورتیں ننگی تھی اور وہ یزیدی بھی ننگا تھا وہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا یزیدی اس نے پاک کو ستانے والا یزیدی لیکن میرے بھائی وزرہ ان کے کارنا نہ سنا وہ عورت کیا کرتی ہے اندر جاتی ہے اور اس نے چاکر کے پیانہ لے کر کہا ہی اور قرآن شریح کی ایک آیت جو اون کے چمرے پر لکھی ہوئی تھی کیونکہ پہلے پران شریح اوٹ کے چمروں پہ ہٹیوں پہ پتھر کی تختیوں پر کھجور کی یا کسی اور چیز کی لکڑیوں کی تختیوں پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی تھی اس کے گھر میں بھی قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی وہ لے کر کے آتی ہے اور اس نے شراب کے مٹکے سے اس نے پیانہ بھرا لیکن اس شراب کے مٹکے کو قرآن کی آیت سے ٹھکنے لگتی ہے وہ عورات قرآن کی آیت کو ٹھک دیتی ہے جس کے ناخونوں سے شراب ٹپک رہی تھی جس کے انگلیوں سے شراب ٹپک رہی تھی مگر اس ظالم نے کیا کیا اس پر رکھ دیا اور اپنے جسم پہ یہاں سے شراب لوٹ اپنے سینے پر شروع کر دی اور قرآن راچتی ہوئی اس یزیدی کی کود میں جا کے گر جاتی ہے اب وہ چاہتنے لگتا ہے ایسے عالم میں اب ذرا مجھے بتاؤ ذرا غور کرو توجہ کرو نانا کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی آج کچھ نو جوان جو شراب پیتے ہیں کچھ نو جوان جو پیر پیتے ہیں شراب کے کلام پر پیر پیتے ہیں مجھے ایتنا بتا دے میں بھائی یہ حسینیوں کا طریقہ ہے یا یزیدیوں کا طریقہ ہے اب کسی مفتیز آپ جب پوچھنا نہیں پڑے گا تمہیں خود فیصلہ کرنا پڑے گا مجھے بتاؤ یہ یزیدیوں کا طریقہ یا حسینیوں کا آج اس اس مجھ میں میں آل رسول نبی کے شہزادے پیرے قریقہ حضور الشاہ کا شرشیہ موجود اگر یقین کی موجود کی میں آیا اس تم نے اگر توبہ کرنی ہے تو یہ اپنے نانا سے کل کر دانے میں شرشے کہیں گے وہاں تقریری بیان ہوا ان سارے لوگوں نے دعویٰ کی تھی آج کے بعد ڈھول ہوں شراب نہیں پییں گے بولو وہ اس سے وائدہ کرتے ہو اگر اگر نہ کرتے ہو تو ہاتھ اٹھالو سارے لوگوں ہاتھ اٹھائیں جو جو نہیں پیتے وہ بھی اٹھانے اور علماء اس لئے اٹھانے تاکہ ان کے سجدے میں قبول ہو جائے بولو توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں آج کے بعد ہم شراب نہیں پییں گے دھول داشے غاجے بادوں سے دور رہیں گے رکھ لو پیارے رکھ لو تمہارا جلزہ اسی طریقے سے سامیاب ہوگا اگر ہماری ہم نے توبہ کر لی قبول ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ضرور انشاندار ہمارا آپ کا پیڑا پار کرے گا آپ ذرا سناو یہی تک ان کی حکمت آگے اتنی بڑکو ہے اس یعزید نے فوج بنائی فوج بنانے کے بعد مدینہ شریف پہ جس نے حملہ کرنے کے لیے پھیج دی اللہ 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 مدینے کی وہ پاکیزہ گلیا تھی جس میں امیاب کر صفیق ٹہلہ کرتے تھے جس میں حضرت عمر ٹہلہ کرتے تھے جس میں حضرت عثمان خانی مولا علی کا پسینہ تھا مدینے کی وہ پاک پاس گلیا تھی جس میں میرے ربی کا پسینہ لگا ہوا تھا مگر یہ ظالم یزیدیوں نے جب جب مدینے پہ حملہ کیا ہے ان یزیدیوں کی تاریخ سناو انہوں نے سات سو صحابہ اکرام کو شہید کیا تھا صحابہ یوں لگا کر دس آزار ہوتے ہیں جو انہوں نے شہید کیا تھا مدینے کی گلیوں میں جہاں خوشوشویں نکلا کرتی تھی آج شراب پہ رہیے شراب آج خون بہرہ خون اوہ نوجوانوں میرے بھائیے سنو مدینے کی وہ پاکی زہور تھے ان ظالموں نے اپنی فوج پہ حلال کر لی تھی میرا اشارہ سمجھ رہو گے مطلب یہ ہے جو بھی فوجی جس لڑکی کو چاہے کس عورت کو چاہے اس کی بیزتی کر لے اس کی عزت نوٹ لے اس کے کپڑے چورائے پہ اپار دے اس کے ساتھ خلط حرکت کر لے یہ فوجیوں کے لیے تین دن تین راتیں حلال ان جانوروں نے کر دی تھی اب بتاؤ مجھے بتاؤ مدینے کی وہ کو پاکی زہور تھے اب مجھے وہ لگتا ہے کتنے نوجوان دس آساری کٹیری میری بہن پیٹیوں کو تکتے گھومتے پھر دے مبائل لے کر کے میں تم سے ہاتھ چھوڑ کے کہہ کے جاؤں ان نوجوانوں نے ان بچوں نے یہ میکل جو سجائی ہے پیارے اور ان بزرگوں کو ذرا دیکھو اقت تک بیٹھے ہیں پیارے آج ہاتھ چھوڑ کے حضور علی رسول کی بارگم وہ یہاں پر موجود ہے ان کی حاملی پیارے ہاتھ چھوڑ کے کہہ کے جاؤں آج کے بعد کسی کی بینٹ بیٹی کو مت پکنا آج کے بعد کسی تھی غلط حرکت مت کرنا اب جرا سنو ان ظالموں نے تین دن تین راتیں مدینے کی عورتوں پہ وہ یلغار کیا تھا نا جانے کتنوں کی عزتوں سے کھلوار کیا ایک شخص ایک عورت ایسی تھی جس کا ایک لوکہ بیٹھا تھا اور کئی لڑکیاں تھی اس ظالم نے لڑکیوں کی عزت مٹوا دیئے اب تب بھائی سامنے سے آ جاتا ہے ارے کون بھائی ہوگا جو اپنی بہن کے کپڑے اترتا ہوا چورائے پہ دیکھ لے گا وہ انہوں کیسے پردار کرے گا ارے تمہیں کیا پتا ہے کہ کیسے اسلام ہم تک آیا وہ بھائی پہنچ گیا ارے چھوڑ دا یہ میری بہن ہے میری بہن ظالموں نے اس بچے کو پکڑ لیا اس نے جوان کو پکڑ کے باندھ لیا تائی سے سبا کو مار دیا جائے گا سب کے سامنے ان کی گردن کارٹی جائے گی اس کی پوڑی ماں پوڑی ماں آقا کے ریوں نے بھی کئی کہنے نہیں آقا آقا یہ یہ جانور آپ کے قلبوں پڑھنے والے ہیں میری آقا آقا دیکھ رہے ان کی پرپریہ ان ظالموں کے کہوں ارے اولاد کی خاطر ان ماں سے پوچھو دامن پھیلا کے کہتی ہے ارے تمہیں نبی کی بچوں کا واضح میرے بیٹے کو ماں کر دو میرے بیٹے کو چھوڑ دو اس سے گھر چلتا گا مگر ظالم یزیدی دریم نے آیا اس کے پیٹے کو پکڑ کے پال پکڑ گئے چھوڑی سے گھر نے کارٹ اس کی چھوڑ میں ڈام دی کہا لیلے جہاں ارے تمہیں کیا پکا کیسے تاری طرح سنو اللہ اللہ وہ عورت وہ عورت اپنے پیٹے کو سر کر لے کے لبی کے روگ کے پاس آ گئی اور کہلے نہیں آقا آقا اب تو رحم کی بھی مانگتی ہوں آقا 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 وہ عورت میں جاری چیز تھی کہ تڑپ تڑپ کے گھر چلی گئی ارے ایسانی یسیدیوں کے کارنا میں دیکھو وہ مسجد نبوی جسی مسجد نبوی میں میرے نبی نماز پڑھتے تھے میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ستھی قیاد پر میں بنائی بھارو کے آدم اس مانگنی مولا لیلوں نے بنائی تھی بڑے بڑے صحابہ نے اس مسجد نبوی کا ممبر شریف جہاں پہ کھڑے ہو گھر کے میرے نبی پوری طوریا کو پاگام دیتے تھے مگر ان ظالموں نے اسی مسجد میں کھوڑے باگ دیئے تھے اسی مسجد میں اونٹ باگ دیئے تھے مسجد نبوی میں کھوڑوں کی نید اور پیشاہ دالا تھا ارے کوئی کتنا بھی کٹر ہوگا تو ایسا نہیں کر پائے گا جس ممبر پہ کھڑے ہو کر کے میرے نبی پاگام دیتے تھے میرے نبی کھڑے ہوتے تھے ظالموں نے اس ممبر پہ اللہ بھوڑے گھلین اور پیشاہ دال کر پاڑ دیا تھا میرے نبی کو کتنی تکلیم ہوتی ہوگی کیسے اسلام ہم تک پہنچائے اب جرا آگے سنو ان ظالموں نے تین دن مسجد نبوی میں آزان ہونے نہیں تھی نماز ہونے نہیں تھی اگر کوئی آدھا تھا نماز کو تو اسے یہ شہید کر دیا کرتے تھے ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام جن کا نام سعید ابن مسیب ہے وہ دیتے ہیں میں نے اپنے آپ کو پاگل بنا لیا اپنے کپڑے پھار لیے اپنے اوپر دھول اور کیچڑا پیٹھنی پاگل بنا لیا اور میں مسجد نبوی کے گھرد گھومنے لگا میں نے دیکھا جب جب آزان کا ٹائم ہوتا تھا تو آزان کی آواز آتی تھی مگر آزان دینے والا دکھائی نہیں دیتا تھا یہ یزیدی چکر میں رہتے تھے کہاں سے آزان آ رہی ہے کون ہے کون سے کونے سے آزان آ رہی ہے مگر حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں جب جب میں نے اپنے آپ کو پاگل بنا لیا تو میں نے جب دیکھا آزان ہو رہی ہے تو میں مسجد نبوی میں گیا مگر آزان وہاں سے نہیں ہو رہی تھی میں آواز پہ چلا میں جب آواز پہ چلا چلتے چلتے جب پہنچا تو وہ آزان نبی کے روزے سے ہو رہی تھی نبی کے روزے سے آلان ہو رہی تھی اللہ اللہ ان ظالم یزیدیوں کو دیکھا جب تین دن ہو جاتے ہیں تو اس عورت نے قسم کھائی تھی کہاں ہے اللہ میں ان ظالم یزیدی کی زندہ یا مردہ لاش کو جلاؤں جب جب تو مجھے زندہ رکھنا اے اللہ میں تُس سے بھی باگتے ہوں اس وقت تک مجھے زندہ رکھنا اب یہ لوگ مدینے سے یہ قافلہ کہاں چلتا ہے مکہ پہ چڑھائی کرنے کے لئے چلتا ہے جب مدینے کو پرباد کر دیا ان لوگوں نے مدینے کے کلیوں میں شراب اور خون وہاں دیا ان لوگوں نے اب یہ مدینے کی طرف کو چلا مانگر یہ ہی اس کا کورنر جس کا نام مسلم نروہ تھا اسی پہ فالج پڑھ جاتی ہے اس میں لقوہ پڑھ جاتا ہے اسی فالج اور لقوہ پڑھ جاتا ہے اسی فالج اور لقوہ پڑھ جاتا ہے یہ اس کا جسم پر باد ہو گیا اسی فالج لقوے میں مر جاتا ہے لوگوں نے وہیں پہ اسے اس ربا دیا اور یہ مدینے کو چلے گئے جب اس عورت کو پتا چلا کہ وہ مر گیا ہے تو دو تین آدمیوں کو لے کر کے وہاں پہ پہنچ جاتی ہے جب جہاں پہ پہنچی پوچھا اس کی قبر کونسی ہے مسلم کی قبر کونسی ہے اس کا نام مسلم تھا مسلم کی قبر کونسی ہے کہا یہ ہے اس کی قبر کا کھوڑا جیسے اس کی قبر کو کھوڑا ایک صاحب تھا جس کے چار مو تھے دو مو نیچے تھے دو مو اوپر تھے پاؤں میں لپیٹا مار کے کمر میں لپیٹا مار کے سینے میں لپیٹا مار کے اوپر والے مو سے مار کے نتھنے پکڑے ہوئے تھا دوسرے مو سے زبان کی جڑے پکڑے ہوئے تھا اور نیچے والے مو سے یہاں پہ پاؤں لگ پہ یہاں پہ موڑایا ہوئے تھا دوسرا مو دوسرے پاؤں پہ یہاں پیڑایا ہوئے تھا اور وہ ایسا سڑا پراتا جیسے پجنی کا کرنٹ لگ رہا ہو لوگوں کی چیخ نکل گئی گئے اس پہ تو پہلے ہی اللہ کا عذاب ہے بولو عذاب ہوں کا کہ نہیں اس پہ تو اللہ کا عذاب ہے عورت سے کہا چھوڑو اسے چھوڑ دو کتابر بند کر دو کہا نہیں نہیں میں نہیں جاؤں گی میں نے قسم کھائی ہے اس عورت نے فضوص بنایا اور فضوص بنا کر گئی عورت دو رکعہ نماز پڑھتی ہے اور پھنے کے بعد کہتی اللہ میری مدد کر دے میری مدد کر دے سام نے کتنی بڑی لکڑی بڑی بڑی مل گئی گئی اس کے ذہن میں بات اللہ نے ڈال دی ہے اس لکڑی کو اٹھایا اس نے اس لکڑی کو سام کے اوپر ہلکے سے ایسے ٹچ کر دیا اور جیسے ہی ٹچ کیا وہ سام وہاں سے صبر میں کو نکل جاتا ہے غائب ہو جاتا ہے اس کی ناش کو نکالا نکالی لے کے بعد چلا دیا جاتا ہے اس عورت کی وہ قسم پوری ہوتی ہے ذرا تاریخ آگے اور لے کر کر چلاو اگر اجازت ہو تو سناوں بولو سسنا چاہ رہے ہو ہاتھ اٹھا کر کے بولو سسنا چاہ رہے ہو تو اب رکھو یہ تاریخ آگے چلتی ہے ان ظالم یزیدیوں نے کیا کیا امک کے شریف پر چلائی کر دی ہے ارے کون مکہ جس میں میرے نبی پیدا ہوئے تھے کوئی مکہ جس میں خانہ کعبہ ہے دنیا کا مسلمان کہیں کعبی ہو اگر نماز پڑھتا تو مو کعبے کی طرف کو کرتا ہے مگر ان ظالموں نے کیا کیا ہے ذرا سنو خانہ کعبہ پتھر برسائے ہیں اتنے پتھر برسائے خانہ کعبہ کا سطول چٹ جاتا ہے اور یہی تک نہیں انہوں نے پنچنی پتھر پھیرنے والی مشین جو براغر میں پہار ہے اس میں نگاہ دی تھی اس میں مشین کے ذریعے پتھر پھیک رہے تھے لوگو سنو تم نے سنا ہوگا اب ابھی ان کا قلیدہ تھنڈا نہیں ہوا پھر انہوں نے کیا کیا آگ کے ران کے گندرک کے گولے بنا بنا کر کے انہوں نے آگ جلا جلا کر کے خانہ کعبہ میں جلا خانہ کعبہ میں ڈالی تھی تم نے سنا ہوگا حضرت عبرہیم علیہ السلام نے جب اپنے پیٹے کو زبا کرنے کو لیا تھا تو اللہ نے جل جل سے زمبہ بھیدے تھا حضرت اسماعیل کو نکال دیا تم تمہاں رکھ دیا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ دنبے کے سینے کہاں گئے دنبے کے کھال کہاں گئی دنبے کا خون کہاں گیا دنبے کا گوشت کہاں گیا دنبے کی ہنٹی اور پائے کہاں گئے تمہیں تاریخ پتہ نہیں لیکن میں بتاتا ہوں ایک آسمانی آگ آئی تھی ابتا کی طرف سے ایک آگ آئی تھی ساری چیزیں لے کر کے چلی گئی دنبے کے سینے بچے تھے کیا بچتے غلو سینے حضرت عبرہیم سے لے کر کے میرے نبی کے زمانے تک وہ سینے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے بطورہ یادہ رکھے ہوئے تھے ابو بکر سرسیق کے زمانے میں رکھے تھے حضرت عثمان غنی کے زمانے میں رکھے تھے حضرت عبر کے زمانے میں رکھے تھے حضرت عثمان غنی کے زمانے میں رکھے تھے لیکن ان ظالم یزیدیوں نے جب خانہ کعبہ میں آگ لگائی تھی رال اور گھنٹک کے گولے جلا جلا کر کے ڈالے تھے تو خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی تھی جب خانہ کعبہ کا غلاب بھی جلا تھا اسی دن اور اس سینگ بھی اسی دن چل گئے تھے ان ظالم یزیدیوں کے کارنامے دیکھو اب پندرہ تاریخ ربیون اول گیا جاتی ہے لوگوں میں اعلان ہو جاتا ہے ان کا پروہ ہٹال یزید مرہ من رہ منہ پندرہ تاریخ اور یزید مر گیا انہوں نے ظلم کیے بدہ رعلان ہو گیا یزید مرک انہوں نے سوچا ہو یہ مسلمان نہمی کے غلام ہمیں دھوکت دے 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 اس نے اپنی فوج کو پاک پیچھے مت پکنا ادھر مسلمانوں کے حوصلے پلنگ لنگ اب ان کا تو جو بادشاہ تھا وہ مر چکا دیکھ لیں گا ان کا ختم ہو گیا انہیں یقین ہوا جب جب ادھر سے خبر ملی کہ واقعی مر گیا تو ان کے حوصلے پست ہو گیا اور مسلمانوں نے مار گا دیا مر گئے مردوں جن کی فاتحہ نہیں تھتا معلوم ہے کہاں پہ اس کو یزید ہو ڈالا جب مرہ ایک ناچنے والی پاس میں تھی شراب کا مٹکا رکھا ہوا تھا کتنے برے حال برا صورت دیکھی نہیں جا زمین نے اس کو قبول نہیں کیا پانی نے قبول نہیں کیا جہاں پر پوری جگہ کا کیا ہوتا تحیم اسمنا وہاں پہ اس پوری جگہ کا گھورا گلا لیکٹی باترو بلک گندگی پڑتی تھی بات اسی میں پھینکتی ہے یہ ہوئے یہی مرگ مردوں جن کی فاتحہ پیارو پس یہاں تک مجھے آپ کو سنا ٹائم بھی میں نے آپ کا کافی لے لیا معاف کرنا کیونکہ جو نمازی لوگ ہیں ان کو تھوڑی تک پڑ جاتے ہیں اور جو نمازی بھی ہیں انہیں کیا دیکھتا تھا وہ تو تس وجہ تک سوتی رہے گی اللہ اللہ برکتی ہوتا فرمائے میں نے کچھ باتیں بیچ میں کر رہی بھی کہہ دی تھی مگر معاف کرنا میں تمہارا دشمن نہیں ہوں میں تمہارا بھائی ہوں میں کسی کو زلیل کرنا نہیں چاہتا میں یہ چاہتا ہوں کہ یار سارے لوگ اتنے پیارے ہو جائیں اللہ برکتی ہوتی ہے اتنے پیارے ہو جائیں اتنے اچھے ہو جائیں چہروں پہ مسکرا ہٹ رہے جدر سے گزرو آپس میں نہ گاؤں میں یہ ملمرہ ہے نو کیا ہے بھولو بھائی اتنے اچھے ہو جائیں یار لڑائی جھگڑے ساری چیزیں یہ ختم کر دو آج کے بعد لگے اللہ برکتی فرمائے چہرے پہ ڈاڑی سر پہ ٹوپی جدر سے جاؤ چھوٹو بڑوں کی زد پر بڑوں کی عزت کرو جدر سے گزرو مل چہر یہ ساری چیزیں دن سے نکالتے ہیں کوکو ماں باپ کی عزت کرو میاں بھی آپس پیار سے رہو موبت سے چار دن کی اگر زندگی ہے نا تو گھر کا محل جنتی بنا رہی کیا فائدہ اسے بھی صبح ناشتے میں تو کچھ 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 دوپیر میں تو کچھ 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 شام کو کھانا کھا رہا ہے کھانا ہمیں کھا رہا ہے گھر میں ٹیلس ہے پتھر ہے پیسہ رہا ہے سب کچھ ہے مگر ایک ٹائم کا سکون نہیں ایک وقت کا سکون نہیں یہ صرف ہم نے بی بیوں نے یہ آپس میں کر رہا ہے بی بی اتنی اچھی بن جانتا شوہر کو اپنے اوپر اتنا بھروسہ دلاتے اتنا اعتماد دے کہ اگر تیرے بارے میں کوئی غلط کی ذرابی بات کہے تو شوہر یہ کہہ میں مر سکتا ہوں مگر میں اپنی بی بی کے بارے میں شوہر تم بھی اپنے بی بی کو اتنا بھروسہ دلا دو اتنا بھروسہ اسے بھی پتہ لگے اور دعائیں کہیں اللہ اگر میری بیٹیوں کو بھی شوہر دے تو ایسے ہی جیسے میرا شوہر سمجھ میں آنے مگر یار کئی کئی بچوں کا سیئے ساتھ آپ کا بھی ٹائم ویٹ ویٹ دے رہوئی کئی کئی بچوں کا باپ ہو گیا اور موبائل پہ تیری ویڈیو کال پکڑی جاری دوسری عورتوں کے ساتھ غلط حلقت ہو اب بی 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 ہر میں سکون سینے سکتی اور وہ بھی باز باز بہن بھی میری ایسی کسی رشوہر سعودی عرب چلا گیا یا کئی چلا گیا کئی کئی بچوں کی امہ ہو گئی مگر موبائل میں پاسورٹ ڈال کے ایسا رکھتی ہے نہ اتنی سمال کے سونا چانجی نہیں رکھیں جیسے موبائل تجھے شرم آنی چاہے اب دوسرے لوگ باتیں بنا رہے ہیں کہ فلاکی بی بی ادھر 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 یہ زندگی ہے کتو والی زندگی ہے کتو والی ماف کرنا لفظ کتا بول دیا ماف کرنا بتاؤ غلط بلوں کیوں میں یہ کوئی زندگی ہے اس کو زندگی بولو یار شادی ہوئی اب وہ یہ سمجھ رہی ہے ماں باپ بیچارے گھوڑے برزد در پڑھیں میاں بی بی آرام سے یہاں رہ رہے ہیں ماں نے نو مہینے پیٹ میں رکھا کوئی مطلب ہی نہیں اس باب کا لال خون کالا پڑ گیا کماتے کماتے کوئی مطلب ہی نہیں کھا رہا ہے تو بی بی کے ساتھ مہین گروں مکہ کھاؤ مگر ایک ٹیم مابا کوئی تو دیکھ لیو شام کو جب لیٹو تو ان کا بستر بھی تو دیکھ لیو یہ سارے کام کر کے اب آل رسول کا دامن تھام ہوگے سیزادوں کا دامن تھام ہوگے تو انشاءاللہ ہر چھوٹا بڑے کیزت کرے گا چاہے کسی بھی برادری کہو ہر چھوٹا بڑے کیزت کرے گا بولو انشاءاللہ اگر بڑے بڑوں کی باتوں میں زیادہ دخل مد دیا دیا تم بیٹھے بڑے آجت کھڑے ہو جائے سمجھ رہے میری بھائی ہر چھوٹا بڑے کیزت جس دن اگر یہ باتیں آگئے تمہارے اندر اوز دن تم انسان ہو ہم نے حضرت کئی جگہ دیکھا سیئے سب ہماری گاڑی روپی یہ کئی جگہ روپی ابھی گرمیوں کے دن پنجابیوں کے لاقع کتنے روڈوں میں شرب تم نے بھی پیا ہوگا تم نے دیکھا تو میری گاڑی ایک مرتبہ تو میرا روزہ تھا پھر بھی من کے بھائی میرا روزہ بول اچھے چھوٹا یہ سب کام کس کس ہے اور ہمارا کیا حال دو سگے بھائی دو سگے بھائی ایک نے کھیت میں گھر بنا دی ایک نے بھائی کھانے کے ٹائم بڑا بھائی آگیا کھانے کے ٹائم اس لیے کہ چلے بچوں کو دیکھتے ہوں یار یہ دیکھتے تو اس کی بی بی کھانے کو بند کر کر رکھتے اور کہتی ہے منحوس کب جائے گا کھانا بڑے بھائی سگے بھائی دوسرے کو پانی کیا پانی اور اتنے اشارے سمستان اگر آکر میمان بیٹھ جائے تو بی بی شای یہ چس کی بہت سمستانی ہے وہ اس نے بھی موبائل نکالا کھان پر رکھا اور اندر کھا 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 موچ کھا کھا سوفل بیڑھا ہاں بھئی اب بتا کیا بھائی شرم آنی جائے مسلمان کے گھر سے غیر مسلم بھی بغیر پانی کے نہیں جانا جائے اپنے بچوں کو یہ بات غیر مسلم بھی بغیر پانی کے نہیں جانا چاہیے بولو سکھاؤ گا یہ باتیں عدب سکھاؤ یہ مولانا صاحب نہیں پڑھا ہے کوئی نہیں پڑھا گا یہ ماں باپ کی ذمہ داری بچہ کھانا کھانے 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 آئی آئی ان کے بڑی محنتیں دیں اچھا اب تو بہت ہوگی ہے دیکھ دیکھ دو یہ بزرگ ہیں دیکھو ما شاہ اللہ کتنی عمر کے لیکن تو کوئی کچھ کہنے کوئی گولی تھوڑی ہمارے گا وہ بات نہیں ہے میں اسلمینہ کبھی کبھی اللہ بلکہ تو معاملہ یہ ہے میں جو بتا رہا سنو سبجھ رکھو ہر چھوٹا بڑے کی عزت کرے گا بولو کرو گا ایک دوسرے کی مدد کرو گا کسی کی بہن بیٹی کی گر طبیعت خراب کوئی اس کا تماشا اللہ اللہ سمجھ قسم سے دل دل دکھ جاتا اور دکھا ہوا دل کبھی انسان کامیاب کبھی ختم کر دو یا بڑھا دو سیئے سال بڑھا دو یا ختم کر دو ہو لو حضرت کہہ رہے ہیں اور لوگ کبھی بڑھا دو ختم کر دو جل دے ہاں 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 سمجھے تو وہ جو بات بتا رہا تھا میں حضرت دل شکر